ہمارا بادشاہ ہر کل بازنتینہ میں بیٹھا باتیں بنا رہا ہے مکوکس نے کیرس سے کہا باتیں بھی یوں بنا رہا ہے جیسے اس نے کبھی مسلمانوں کو شکست فاش دی ہو اور مسلمان اس کے نام سے بھی دبکتے ہوں مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی تھوڑی تھی جب انہوں نے ہر کل کو ملک شام سے دھکیلنا اور لہو لہان کرنا شروع کیا تھا اور آخر اسے شام سے نکال ہی باہر کیا آج مجھے سبق دے رہا ہے کہ ہمت نہ ہرو میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے کیرس نے کہا ہر کل صرف اس وجہ سے مصر میں نہیں آتا کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے اس نے ملک شام میں ہر محاذ پر مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اس کے دل و دماغ پر شکست نقش ہو کر رہ گئی ہے اسے مصر ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ شکست کی سیاہی کسی اور کے مو پر ملی جائے اگر آج مسلمان پسپائی اختیار کر لیں تو ہر کل دوڑتا ہوا یہاں آ پہنچے گا اور فتح کا سہرہ اپنے سر پر باندھ لے گا اس نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کیا اور مجھے اختیارات دے دئیے کہ میں اس کی عیسائیت کو لوگوں میں رائج کروں اور جو نہیں مانتا اسے قتل کروا دوں اور اس کا خاندان ہی اجھاڑ کر رکھ دوں میں نے یہ حکم مانا اور اپنی ریایہ کا خون خرابہ کیا میں نے بارہا اسے کہا تھا کہ اپنی ریایہ کو اپنا دشمن نہ بناو لیکن ہر کل بادشاہ ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ جسے چاہے اسے زندگی اور جسے چاہے موت دے دے جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے اور جنہوں نے ہر کل کی عیسائیت قبول نہیں کی وہ آج اپنی ہی فوج کے ساتھ تعاون کرنے سے انکاری ہیں مکوکس نے کہا مجھے شک ہے کہ قبطی عیسائی درے پردہ مسلمانوں کی مرد کر رہے ہوں گے اسکفی آزم کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ قبطیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے اپنے دل میں رومی فوج کی اداوت رکھ لینا کوئی بات نہیں لیکن اپنے ملک کے دشمن کی پوشت بناہی کرنا بڑا ہی خطرناک اور شرمناک کام ہے اس مسئلے کا کوئی حال نکالیں کہ قبطیوں کو کس طرح اپنے ساتھ ملایا جائے ہمیں مسلمانوں کو مصر سے نکالنا ہے یا ایک ایک مسلمان کو مصر میں ہی قتل کر دینا ہے انہوں نے اتربون کی لاش کے ساتھ جو پیغام بھیجا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے انہوں نے میری غیرت کو للکا رہا ہے میں ان سے عبرتناک انتقام لوں گا میں خود یہی چاہتا ہوں کیرس نے کہا لیکن بینی امین کو ساتھ لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے قبطی صرف بینی امین کا حکم مانتے ہیں وہ خود تو کوس کے سہرہ میں روپوش ہے لیکن اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اس کا حکم دور دراز علاقوں کے ہر قبطی سائی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے وہ سامنے آئے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور اسی کو اس کا فیاضم بنا رہنے دوں گا اور خود اس رتبے سے دستبردار ہو جاؤں گا میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے مکوکس نے کہا میں کسی بھی روز اسے گرفتار کروا سکتا تھا لیکن اس لیے خاموش رہا کہ ذاتی طور پر مجھے اس کے ساتھ دلچسپی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ قبطیوں کے باغی ہو جانے کا خطرہ تھا مکوکس اور کیرس اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کرتے رہے اور انہوں نے اتربون کے بعد دوسرے بڑے نامور جرنیل تھیوٹور کو بھی بلالیا اور یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا اور اسے کہا کہ وہ اپنی رائے دے وہ بھی ان کا ہم خیال نکلا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہر کل کو سلطنت کی بادشاہی سے معذول کر دیا جائے معذول نہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے مکوکس نے مشتائل لہجے میں کہا معذول کرنے کے صورت میں خدشہ یہ ہے کہ فوج دو حصوں میں بڑھ جائے گی اور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا ایسا ہوا تو مسلمان بڑے آرام سے پورے مصر پر قابض ہو جائیں گے سلطنت روم کی بقا اسی میں ہے کہ ہر کل کو راستے سے ہٹا دیا جائے مکوکس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ہر کل کو قتل کروا دیا جائے اور پھر قبطی عیسائیوں کو ساتھ میں لائے جائے اور پھر مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دی جا سکتی ہے بات آخر وہیں پر جا کر رکی کہ بنیامین کو ساتھ ملانا ضروری ہے مکوکس نے اسی وقت اپنے ایک خاص آدمی کو بلائیا اور اسے کچھ ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ وہ قوس کے سہرہ میں چلا جائے جہاں قبطیوں نے اپنا ایک مرکز بنا رکھا ہے یہ آدمی اپنے آپ کو قبطی عیسائی ظاہر کرے اور بنیامین تک پہنچے بنیامین اسے مل جائے تو اپنا آپ اس پر بے نکاب کر دے اور کہے کہ مکوکس اور کیرس اسے ملنا چاہتے ہیں اور دونوں ہر کل کی بنائی ہوئی عیسائیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے بنیامین کسی شک میں پڑ جائے اور بات نہ مانے مکوکس نے کہا اسے یقین دلانا اور قائل کرنا ہے کہ وہ بے خوف و خطر آ جائے اور اگر وہ گرفتاری کا خطرہ محسوس کر رہا ہے تو کیرس اس کے پاس آ جائے گا اور کیرس اکیلا ہوگا اس کے ساتھ فوج نہیں ہوگی اس طرح ضروری ہدایات لے کر یہ آدمی اس جگہ کو روانہ ہو گیا جہاں بنیامین روپوشی کے حالت میں رہتا تھا مصر کے فرما روا مصر کے اسکف آزم اور رومی فوج کے ایک نامور جرنیل کے دلوں میں روم کے بادشاہ ہر کل کی مخالفت پیدا ہو چکی تھی جو اتنی شدید تھی کہ اداوت تک پہنچ رہی تھی ان تینوں کی برہمی کی وجہ بڑی صاف تھی یہ وہی ہر کل تھا جو کم تعداد مسلمانوں سے شکست پہ شکست کھا کر شام کا پورا ملک انہیں دے آیا تھا اور اب بزن تینہ سے یوں حکم بھیج رہا تھا جیسے یہ تینوں بزدل ہوں اور حوصلہ ہار بیٹھے ہوں اسکف آزم اور جرنیل تھوڈور نے مکوکس سے کہا کہ وہ ابھی ہر کل کے نام پیغام لکھے جس میں ایک اطلاع تو بلبیس کی شکست اور اتربون کی موت کی ہوگی اور اس کے بعد اس کے پیغام کا ایسا جواب دے جیسے اینٹ کے جواب میں پتھر بھینکا جاتا ہے مکوکس تو اور ہی زیادہ مشتعل اور برہم تھا اس نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے پیغام لکھنا شروع کر دیا کیرس اور تھیوڈور اسے مشورے دیتے رہے اور اس طرح تینوں نے مل کر جو پیغام لکھا وہ کچھ ہیوں تھا شہنشاہ روم ہر کل کے نام جس کی سلامتی اور فتح کے لیے ہم سب دعا گو رہتے ہیں آپ کا پیغام اس وقت ملا جس وقت میں بابلیون میں اتربون کی لاش کے پاس کھڑا تھا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو صدمہ پہنچا رہا ہوں لیکن یہ بری خبر آپ سے چھپائی تو نہیں جا سکتی اتربون نے مسلمانوں کے لشکر پر اس وقت حملہ کیا تھا جب مسلمانوں نے بلبیس کو محاصرے میں لے رکھا تھا پورا ایک مہینہ لڑائی جاری رہی اور آخر اتربون مارا گیا اور اپنی فوج میں بھگدر مچ گئی مسلمانوں نے ہماری فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا ہے اور بہت سے فوجیوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اتربون کی لاش ہماری اپنی فوج کے آدمی اپنے طور پر نہیں لائے بلکہ ہوا یوں ہے کہ لاش مسلمانوں نے بڑے ہی توہین آمیز پیغام کے ساتھ بھیجی ہے میں آپ کے پیغام کا جواب اس حالت میں دے رہا ہوں کہ ساتھ والے کمرے میں اتربون کی لاش پڑی ہوئی ہے آپ کے پیغام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے بڑا ہی کمزور اور بزدل آدمی سمجھتے ہیں میں نے مسلمانوں کے ذات جو صلح کرنی چاہی تھی وہ کسی کمزوری کے تحت نہیں چاہی تھی بلکہ اپنے احوال و قوائف دیکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا آپ نے لکھا ہے کہ میں فوج کو نہ مرواؤں اور مصر مسلمانوں کو دے دوں میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی فوج کو خون خرابے سے بچا لوں اور مسلمان فرما سے ہی واپس چلے جائیں میں نے اتربون کو حملے سے روکا تھا بہت کچھ سوچ کر روکا تھا لیکن اتربون نے میرا حکم نہ مانا اور مجھے بتائے بغیر فوج لے کر بلبیس چلا گیا اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا مسلمانوں نے اتربون کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا اور پھر اتربون کی فوج کی خیمہ گاہ پر ہر دوسری تیسری رات ایسے شبخون مارے کہ ہماری فوج کا ایک نقصان تو جانی ہوا اور دوسرا نقصان ذہنی تھا وہ یہ کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی شکست کی وجہ یہی تھی آپ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور میں اتنی زیادہ فوج ہوتے ہوئے بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی تھوڑی تعداد کے مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی فوج کو شام کے ملک سے نکال باہر بھینکا تھا شام سے ہماری جو بچی خوچی فوج مصر آئی تھی اس پر مسلمانوں کی بے خوفی بے جگری آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی ان شکست خوردہ فوجیوں نے مصر آ کر ساری فوج کو یہ تاثر دیا کہ مسلمان انسان نہیں جنات ہیں جن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں ڈھہر سکتی اس طرح ہماری فوج کا دزبہ مجروح ہوا اور ہماری فوج کی شکست کا باعث یہی ہے میں یہ کہنے کی گستاخی کروں گا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی نہیں بلکہ آپ پر آئید ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ باہرہ روم کے اس پار جا کر سب کچھ بھول گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کس طرح جانوں کی بازی لگا کر لڑتے ہیں یہ دزبہ ہماری فوج میں پیدا ہو ہی نہیں سکا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسکف آزم کیرس کے ہاتھوں آپ کی عیسائیت کو نام ماننے والوں پر جو ظلم و تشدد کروایا تھا آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے مصر میں کبتی عیسائیوں کی آبادی لاکھوں تک پہنچتی ہے لیکن وہ ہماری فوج میں شامل ہوتے ہی نہیں اسکف آزم کیرس بھی اپنے کیے پر پشتا رہے ہیں آپ نے ان کی وفاداری پر جس شک کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں وہ اس رعایہ سے تعاون کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس رعایہ کے لیے وہ جلاد بنا دیے گئے تھے آپ نے لکھا ہے کہ مصر کے بددو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں سے جاملے ہیں غور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ ملے اور ہم لاوروں کے ساتھ کیوں چلے گئے ان تک ہم نے بھی رسائی حاصل کی تھی لیکن انہوں نے ہمیں دھتکار دیا اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ہیں اور کسی کے حکم سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہمارے مقابلے میں انہوں نے مسلمانوں کو پسند کیا اور ایک لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے لشکر میں چلے گئے میں آپ کو یہ اتمنان دلاتا ہوں کہ کبتی عیسائیوں کو ساتھ ملانے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے میں نے بنیامین کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیج دیا ہے اور اسے اپنے ہم بلوایا ہے اسکف آزم کیرس نے اپنے رویے میں لچک پیدا کر لی ہے اگر بنیامین آ گیا تو میں کیرس اور بنیامین کے اختلافات ختم کرا دوں گا اور پھر بنیامین کو قائل کروں گا کہ وہ کبتی عیسائیوں کا ایک لشکر تیار کر کے رومی فوج کے ساتھ آ جائے تاکہ عرب کے ان مسلمانوں کو مصر سے نکالا جائے اگر آپ کو میرے یہ الفاظ مطمئن نہ کر سکیں تو ہمارے پاس آ جائیں اور لڑائی کی نگرانی خود کریں میں آپ کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی حمد نہیں ہاری اور ہماری حوصلے مضبوط ہیں مقوقس نے یہ پیغام سربا مہور کر کے ایک قاصد کو دیا اور ہدایت یہ دی کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ بازن تینہ پہنچے اور یہ پیغام ہر کل کے ہاتھ میں دے دے ہم پھر واپس بلبیس چلتے ہیں جہاں شہر کے اندر اور باہر لاشیں بکری ہوئی تھی اور شدید زخمی بے ہوش پڑے تھے اور جو ہوش میں تھے وہ اپنے آپ کو گسیٹ رہے تھے کہ آفیت کے کسی مقام تک پہنچ جائیں مسلمان خواتین زخمیوں کو پانی پلا پلا کر اٹھا رہی تھی زمین کا وسیع و عریض خطہ خون سے سیراب ہوا جا رہا تھا یہیں سے اتربون کی لاش اٹھائی گئی تھی اس کی لاش مکوکس کو بھیجوا کر شارینہ اور اینی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی حدید فہد اور مسود وہاں سے چلے گئے بہت سی مسلمان خواتین زخمیوں کو اٹھا رہی تھی اور انہیں مرہم پٹی کے لیے لے جا رہی تھی ان کے ساتھ مجاہدین بھی تھے جو ان زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لے جا رہے تھے جو بے ہوش تھے یا کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھے کسی بھی خاتون کے چہرے پر ایسا نکاب نہیں تھا کہ وہ پہچانی نہ جا سکتی لیکن ایک خاتون نے اپنا چہرہ اس طرح نکاب میں چھپا رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی وہ زخمیوں اور لاشوں کو دیکھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے وہاں مجاہدین بھی اور ان کی خواتین بھی اتنی مصروف تھی کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی زخمیوں کو اٹھانے کی جلدی اس لیے تھی کہ کوئی زخمی خون زیادہ بہ جانے سے شہید نہ ہو جائے شارینہ اور اینی مل کر ایک زخمی کو اٹھا رہی تھی زخمی مجاہد اٹھا اور دونوں لڑکیاں اسے سہارہ دے کر لے جانے لگیں تو زخمی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہ خود اپنے سہارے پیچھے چلا جائے گا شارینہ نے دیکھا کہ اس زخمی سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا تھا شارینہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے آپ پر جبر نہ کرے اور اس کا سہارہ لے لے اینی بھی زخمی کے دوسرے پہلو کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ایک بازو زخمی کی کمر میں ڈال دیا نہ میری بہنوں مجاہد نے شارینہ اور اینی سے الگ ہو کر اور مسکرا کر کہا ہمیں سہاروں کا عادی نہ بناو ہم سہاروں کے بل پر چلنے پھرنے لگے تو پھر مصر کون فتح کرے گا تم جاؤ اور بے ہوش پڑے ہوئے زخمیوں کو اٹھاؤ مجھے اللہ کا سہارہ بہت ہے زخمی چلا گیا شارینہ اور اینی دوسرے زخمیوں کو ڈھونڈنے چل پڑی زخمیوں کی کربناک آوازوں اور زخمی گھوڑوں کے بھاگنے دوڑنے کے دھماکوں اور میدان جنگ کی دیگر آوازوں اور آہٹوں میں شارینہ کو یوں لگا جیسے اسے کسی عورت نے بکارا ہو شارینہ نے رکھ کر دائیں بائیں دیکھا اسے ایک خاتون نظر آئی جس نے چہرہ نکاب میں ڈھاپ رکھا تھا اور صرف آنکھیں ننگی تھی شارینہ اس لڑکی نے قریب آ کر کہا تمہیں پہچاننے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کیا تم شارینہ نہیں ہو ہاں میں شارینہ ہی ہوں شارینہ نے کہا چہرے سے نکاب تو ہٹاؤ کہ میں بھی دیکھ سکوں تم کون ہو تم نے میری زبان میں بات کی ہے کیا تم مسلمان نہیں ہو نہیں اس لڑکی نے کہا میں اربیلا ہوں ہم دونوں ایک دوسری کو بھول نہیں سکتی اوہو اربیلا شارینہ نے اربیلا کو اپنے بازووں میں لے کر بڑی تیزی سے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو کس کے ساتھ آئی ہو جلدی بولو تمہارا یہاں اکیلے پھٹے رہنا ٹھیک نہیں وہ بدکار اتربون مجھے ساتھ لے آیا تھا اربیلا نے کہا سنا ہے وہ مارا گیا ہے اس خبر سے میں بہت ہی خوش ہوں یہاں ایک فوجی افسر روباش کو ڈھونٹی پھر رہی ہوں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اتربون کی کہیں لاش نظر آئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں اس کی لاش کے موپر تھوکوں گی اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اسے اتربون اپنے ساتھ داشتہ بنا کر لیا تھا وہ ایک جوہ سال فوجی افسر روباش کو دل و جان سے چاہتی تھی اور روباش اس پر فیدا ہوا جاتا تھا ان کی شادی ہو سکتی تھی اور ہو بھی جاتی لیکن اربیلا پر اتربون کی نظر پڑ گئی اور اس نے اپنے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے اربیلا کو داشتہ بنا لیا اور اس کے ماں باپ کو کچھ نقد معافضہ دیا اور ساتھ ہی بہت برے نتائج کی دھمکیاں دے کر ان پر دہشت بھی داری کر دی اربیلا کے ماں باپ پہلے ہی دہشت زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ ہر کل کی بنائی ہوئی عیسائیت کو نہیں مانتے تھے اور کبتی عیسائی تھی انہوں نے کبتی عیسائیوں کو قتل ہوتے یا زیرے عطاباتے دیکھا تھا دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو رہے یہ پانچ چھ مہینے پہلے کی بات تھی اربیلا اتربون کی قید میں بہت روئی چیخی مگر اتربون نے اس پر تشدد کر کے اپنے قبضے میں ہی رکھا پھر بھی اربیلا دو تین مرتبہ اپنے محبوب روباش سے ملی ایک بار اتربون کو پتا چل گیا تو اس نے اربیلا کو مارا پیٹا اور روباش کے خلاف بھی کاروائی کی روباش کیونکہ فوجی افسر تھا اور اس کا کوئی دور کا تعلق شاہ خاندان سے بنتا تھا اس لئے اتربون اس کے خلاف کوئی سنگین یا شدید کاروائی نہ کر سکا لیکن اسے معاف کرنے پر بھی راضی نہ ہوا اس وقت روباش سکندریہ میں تھا اتربون نے روباش کو سکندریہ سے بلا کر ان فوجی دستوں میں شامل کر دیا جو فرما اور بلبیس کے قلوں میں تھے یہ اس توقع پر کیا کہ روباش لڑائی میں مارا جائے گا اب اتربون بارہ ہزار فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آیا تو اربیلا کو بھی ساتھ لے آیا اربیلا کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی مسلمان تو اپنی بیویوں بہنوں یا بیٹیوں کو ساتھ رکھتے تھے لیکن رومی فوج کی افسر داشتاؤں کو محاذ پر لے جاتے تھے اتربون تو عورت کا دل دادا تھا اربیلا کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ روباش بلبیس کے قلے میں ہے اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اتربون کی دوسری داشتہ اس کا ساتھ دیتی تو شاید دونوں مل کر اتربون کو زہر پلا دیتی یا کسی طرح اسے قتل کر دیتی لیکن دوسری داشتہ بہت خوش تھی کہ وہ اتنے بڑے جرنیل کی داشتہ ہے اربیلا یہی کر سکتی تھی کہ اتربون کے مارے جانے کی دعائیں کرتی جو وہ کرتی ہی رہتی تھی آخر اس کے کانوں میں بلبیس کے آخری مارکے کے دوران یہ آواز پڑی کہ اتربون مارا گیا ہے رومی فوج کی خیمہ گاہ بلبیس کے میدان جنگ سے دو تین مل دور تھی وہاں جو رومی ملازمین وغیرہ تھے وہ سب وہیں سے بھاگ گئے اتربون کی دوسری داشتہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی اربیلا اتربون کے خیمے میں ہی رہی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہو گئی ہے کہ اتربون مارا گیا ہے بہت دیر بعد وہ خیمے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑی خیمہ گاہ میں اکیلی ہے وہاں کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر بھاگ جاتی اس نے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کیا بھی نہیں تھا اتربون کی موت سے بے خبر بلبیس کی طرف چل پڑی وہ روباش کی تلاش میں جا رہی تھی وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتی پھر رہی تھی کہ اسے شارینہ نظر آ گئی شارینہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہرکل کے ماحل میں رہتی تھی اس وقت اربیلہ شارینہ کے پاس آتی اور کچھ دیر دونوں لڑکیاں ہستی کھیلتی رہتی تھی اندازہ کرو شارینہ اربیلہ نے کہا میری محبت دیکھو میں نے روباش کی تلاش میں یہ بھی نہ سوچا کہ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ کیسا برا سلوک ہوگا نہیں اربیلہ شارینہ نے کہا خطرہ صرف یہ تھا کہ تم پکڑی جاتی لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں جو تم ذہن میں لیے پھرتی ہو مسلمان دشمن کی جن عورتوں کو قیدی بناتے ہیں انہیں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے کوئی مسلمان خواہو کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کسی عورت کو داشتہ نہیں بنا سکتا اسے باقاعدہ نکاح کے بعد بیوی بنا سکتا ہے اور قیدی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے تم پکڑی جاتی تو تمہیں نقصان صرف یہ ہوتا کہ روباش کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی میں سوچتی ہوں تم روباش کو کہاں کہاں ڈھونڈتی بھی روگی کیا تم میری کوئی مرد نہیں کر سکوگی شارینا اور بیلا نے روتے ہوئے کہا یہ تو میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم یہاں کس حیثیت میں ہو اور کیا تم میری کچھ مرد کر بھی سکتی ہو یا نہیں میں تمہاری مرد کر سکتی ہوں شارینا نے کہا میں نے یہاں پہنچتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی میں تم پر شرط آئید نہیں کر رہی مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ روباش کو تلاش کروں گی اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دونوں اسلام قبول کر لینا اور تمہاری شادی ہو جائے گی شارینا نے عربیلا کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں کیا فرق ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا خلیفہ اور سپاہ سالار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور آلہ نسل نہیں سمجھتے عربیلا نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ یہ شرط ہے یا مشورہ روباش مل جائے تو دونوں اسلام قبول کر لیں گے شارینا اینی کو وہیں چھوڑ کر عربیلا کو ساتھ لیے قلعے کے اندر چلی گئی وہ سب سے پہلے ان رومی فوجیوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہتھیار ڈال رہے تھے دوستو اسلام کے عظیم سپاہ ساراروں پر پیش کی جانے والی یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راوکمہ رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ